وجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تن چوروں کے خلاف پریک ڈاؤن لہور سے شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر تیس فیصد سے زائد لائن لاسز والے ایک سو چودہ فیڈرز شاٹ لسٹ وفاق حکومت کی بنائے گے ٹاسک فورس بھی چوروں کے خلاف متحرک ڈپیٹی کمیشنر آر پیو اور سپنیٹنڈن انجینئر ٹاسک فورس میں شامل وجلی چوری پر تین سے سات سال تک قید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلعی انتظامیہ کا ملتان روڈ ہنجروال میں پہلی بڑی کاروائی ایک کروڑ مالیت کی بجلی چوری پکڑ لی دو پلازوں اور تین فیکٹریوں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالک مکان گرفتار کر لیے گئے بند میٹر لگا کر ڈائریکٹر بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈپٹی کمیشنر ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کے بڑے فیصلے نون فائلرز دو سو سی سی سے بڑی گاڑی نہیں خرید سکیں گے ڈی جی ایکسائز اور ڈیریکٹرز کو نوٹس جاری کمپنیز کو دو سو سی سی سے بڑی گاڑیاں نون فائلرز کے لیے بوکنگ نہ کرنے کی ہدایت نون فائلرز کے لیے گاڑی کی بوکنگ کرنے والی کمپنی کو تین فیصد جرمانہ ہوگا ایف بی آر نون فائلر کی پچاس لاک سے زیاد پروپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمان ادا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹا ٹیکنالوجی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمیت ایف بی آر نے چھ لاک ساٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی ہٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توسیر محکمہ محولیات نے فیصلہ سموک کے پیش نظر کیا پہلے بھٹوں کی بندش کے لیے ستائی سکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ فیصد ایمتوں کے بھٹے کھلے رہیں گے وزیر محنت اور انسانی وسائل انصر مجید خان کی زیر صدارت اچلاس میں فیصلہ مالکان کو بھٹوں کو زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ہدایت شہر آلودہ ہو گیا آنکھوں اور سانس کی بیماری پھیلنے لگی سموک کے تداروں کے خلاف اقدامات نہیں کیے جا رہے ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات عدالت نے پنجاب حکومت سے عمل درامت کمیشن کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا سربرا سموک کمیشن ڈاکٹر پرویس حسن کی جانب سے جواب عدالت میں جمع ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کے مبینہ گھپلے نیپ ایڈی جی ریسکیو رزوان نصیر سے احمد میڈس کمپنی کو دیے جانے والے کھیکوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے تین افسران بھی آج طلب آگ بجانے والے آلات اور گاڑیاں مہنگی خریدی گئیں ذرائق اداوہ احتجاج رنگ لی آیا بدی اعظمہ کے 729 ورک چارج ملازمین مستقل زائد العمر ورک چارج ملازمین کے لیے اے اور جی کٹیگری کے رولز میں نرمی ایڈی پلازا جیٹن روڈ پر آتش زدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتش زدگی کے واقعے میں ملوث افراد کا تائیو نہ ہو سکا واقعے میں 21 ملازمین جام حق ہوئے بی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ میں انکشاف تحقیقاتی ریپورٹ نیپ میں جمع کرائی جائے گی آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیشن جج محمد اختر بھنگو وان مین ٹریبیونل مقرر پچاس لاکھ گروں کا منصوبہ وزیراعظم عمران خان کا منصوبے کی نگرانی بھی خود کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے ہاؤسنگ ٹاسپ کورس کا اشراس آج شام کو تعلق کر لیا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان ہجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے ارس مبارکی تیاریاں چیف جسٹس ساقی بن سار اتوار کو تین روزہ ارس کی تقریبات کا آغاز کریں گے داتا دربار میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا نقاد علم اور مشایخ کا اسلامی تعلیمات پر خطاب چہلم حضرت امام حسین اور حضرت داتا گنج بکش کا ارس مبارک سیکیورٹی کی سخت انتظامات پندرہ ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے ایک سو تین سی سی ٹی وی کیمرے نصب کنٹرول روم سے مانیٹرنگ ہوگی زائرین کی تلاشفی کے لیے گیارہ وارک تھرو گیٹ نصب دربار ہسپتال سمیت تین مقامات پر پارکنگ سٹینڈ کائن کر دیا گئے سبائی وزیر سنت کی سمنہ باد میں کھلی کا چہری لوگوں کے مسائل سنیں مطلقہ محکمہ جات کو ہدایات جاری کی میاں سلام اقبال کا کہنا ہے کہ لوگوں کے مسائل میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر حل کریں گے ٹی پوٹ ارکہ مالے کا بیٹا امیر بالاج قتل کیس میں سیشن کورٹ میں پیش عدالت نے امیر بالاج کو مقدمے کی کاپی فراہم کر دی ملزم کے خلاف کھانا گوالمنڈی میں قتل کا مقدمہ درج ہے کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ کی وحدت روڈ پر احتجاجی ریلی بھارت کے خلاف نارے بازی طلبہ کا حکومت سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا مطالبہ نیف کو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کے خلاف مسلمتی قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع قراردار مسلمی قنون کی ہنا پرویز بٹ کی جانت سے جمع کرائی کری اور کالیج فور ویمن یونیورسٹی میں جاری تین روزہ انٹرنیشنل کانفرنس اختتام پذیر سبائی وزیر ہائر ایڈجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کا کہنا ہے حکومت تحقیق و تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے نسپاک ایمپلائز یونین ریفرینڈم شاہین گروپ اور پرچم گروپ میں کانٹے دار مقابلہ ایک ہزار ساٹھ نسپاک ملازمین حق کے رائدہی استعمال کریں گے پرچم گروپ گزشتہ چوبیس سالوں سے ناقابل شکست پالتو توتے چوری کرنے کا الزام ثابت جیڈیشنل مجسٹریٹ کا مجرم کو چھے ماہ قید اور دس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم مجرم عمران مسیح کے خلاف تھانا ستو قتلہ میں چوری کا مقدمہ درچ ہے ایف آئی اے سائیبر کرائم سرکل کی کاروائی غیر کانونی گیٹوے ایکسچینج کا کاروبار کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے منشیات کیس غیر ملک کی موڈل ٹریسہ کی خوشکوار موڈ میں انٹری ساتھی ملزم کا وکیل چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کیس کی سماعت 29 اکٹوبر تک ملتبی اور ٹی ٹین لیگ کے لیے پی سی بی نے 20 کھلاڑیوں کو این او سی جاری کر دیا ٹی ٹین لیگ 21 نومبر سے شارجہ میں مرکت ہوگی کھلاڑیوں میں شاہدہ فریدھی شوے ملک وہاب ریاض چنیت خان محمد حفیظ آصف علی شامل شان مسود سحیل تنویر سحیل خان اور عمر اکمل بھی لیگ کا حصہ بن گئے موسیقی